ہمارے وکیلت کو ایک ایسا پیشہ کہا جاتا ہے جو ہر حال میں تیزہ دیری کے عالی تری مقام پر کھڑا ہے آپ اگر کسی وکیل صاحب کو غلطی سے یہ پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں وکیل صاحب تو اگلے دن وکیل صاحب کا نوٹی صاحب کو ملتا ہے اور کہا جاتا ہے آپ نے مجھ سے حال حوال پوچھے ہیں اس کی فیس ادا کریں ورنہ میں آپ کو عدارت میں گھسی دوں گا لوگ وکیل صاحب ہوتے لڑتے ہیں کہتے ہیں سر ہم تو عام آدمی ہیں ہمارا ہے خیال رکھیں وکیل صاحب کہتے ہیں کوئی بات نہیں عام آدمی کے لئے قانون نہ لگے اور خاص آدمی کے لئے قانون الگ ہے بلکہ خاص آدمی کے لئے تو قانون ہے ہی نہیں صرف عام آدمی کے لئے قانون ہے عام طور پر وکلہ حضرات سے لوگوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے اب وہ شکایت لے کر یہاں جائیں حضرت میں جائیں تو کیس لگنے کے لئے نہیں پھر وہ وکلہ کی ضرورت پڑے گی تو یہ وکیل نہیں تو کوئی اور وکیل کوئی اور وکیل نہیں کوئی اور وکیل انہوں وکیل حضرات کا وکلہ حضرات کا روگہ براہ بہترین چل رہا ہوتا ہے اور وکیل جو ہیں وہ بڑی تگڑی فیس لیتے ہیں اب ان سے کہہاں فیس نہیں لیں گے یعنی گھوڑا گھانس سے دوستی کر لے گھانس نہیں کھائے گا تو زندہ کیسے رہے گا اسی طرح وکیل اگر فیس نہیں لے گا تو وہ زندہ کیسے رہے گا اور یہ کہ فیس بھائی فیس تو فیس ہوتی ہے اگر فیس تگڑی ہوگی کیس تگڑا ہوگا کیس تگڑا ہوگا تو وکیل کا جو ایک کمدر کا مکان ہے وہ دو کمدر میں بدلے گا پچار پھر ایک آلیشان بنگلہ بن جائے گا اور وکیل تگڑے سے تگڑا ہوتا چلا جائے گا دے بگ جاتی ہیں اور وہاں وکلہ حضرات کی جائدتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں یہ لوگ مقدمہ کرنے کے لیے اتنے جوش میں ہندے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو یعنی بیوی شوہر بیوی پر باپ بیٹے پر بیٹا باپ پر بھائی بھائی پر اس طرح وہ کیس کرتے ہیں وہ اتنا جوشی لے ہوتے ہیں وہ سوچتے نہیں کہ آخر کار اس کیس کا انجام کیا ہوگا سند کا اپنا ہوتا ہے اور وکیل کی جو ہے نا وہ جیب گرم سے گرم ہوتی چلی جاتی ہے اور ان لوگ کی جیب جو ہے وہ خالی ہوتی چلی جاتی ہے پتہ جب چلتا ہے